اسلام علیکم میں ہوں محمد عظم سبیر اور آج میں آپ کو ایسے دو لوگوں کے بارے میں بتاؤں گا کہ جو اگر آپ کو کہیں ملے تو مجھے ضرور بتائیے کیونکہ میرے مطابق وہ دو لوگ آپ کو دنیا میں کہیں بھی نہیں ملے زندگی میں تو خیر نہیں ملے گے اور اس دنیا میں تو قطع نہیں ملے گے اور آج کا جو دور جا رہا ہے آج کے دور میں بھی آپ کو وہ دو لوگ کبھی بھی نہیں ملے گے وہ دو لوگ کون سے کسی بزرگ نے کہا تھا کہ جس شخص نے ظلم کیا ہو اور اس کی پکڑ نہ ہوئی ہو وہ شخص مجھے دکھا دے یا اس سے ملوا دے یا ایسا شخص جس نے خیرات کی ہو اور وہ امیر نہ ہوا ہو یا اس کے حالات اچھے نہ ہوئے ہو تو مجھے اس شخص سے بھی بلا دے یعنی کہ دنیا میں جو لوگ ظلم کرتے ہیں ناظری ان کی پکڑ ضرور ہوتی ہے اور جو لوگ خیرات کرتے ہیں وہ دنیا میں ضرور امیر ہوتے ہیں میرا یقین ہے کہ وہ نہ صرف امیر ہوتے ہیں بلکہ بہت با عزت بھی ہوتے ہیں ان کو اللہ کی طرف سے اتنی عزت ملتی ہے نا کہ آپ یہ تصور بھی نہیں کر سکتے تو ناظری آپ آج سے ظلم کرنا چھوڑیں آج سے آپ خیرات کرنا چھوڑیں تو حضور والا آج سے آپ ظلم کرنا چھوڑ دیں اور خیرات کرنے شروع کر دیں یقین جانے میں آپ کو گرنٹی دیکھتا ہوں کہ اس دنیا بھی اللہ تعالی آپ کی اتنی عزت دے گا کہ جس کا آپ امکان بھی نہیں کر سکتے اور جو لوگ ظلم کرتے ہیں ان کی پکڑ ضرور ہوتی ہے اور جو لوگ خیرات کرتے ہیں وہ بہت عبیر ہوتے ہیں یا ان کو اس کا بہت زیادہ عجر ملتا ہے میں نے اپنی زندگی میں ایسے دو لوگ کبھی بھی نہیں دیکھے کہ جنہوں نے ظلم کیا ہوں اور وہ بچ کے ہوں کہیں نہ کہیں ان کی پکڑ ضرور ہوتی ہے اور جن لوگوں کو میں نے خراد کرتا دیکھا ہے یقین جانے وہ زمین سے آسمان کی طرف چلے گئے وہ غریب سے امیر ہو گئے اور اللہ تعالی نے ان کے رزق میں فراوانی بکشی اپنے دستر خان کو بڑا کریں آپ کی بہت ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اور آپ کو ایک ایسا دل سکون ملے گا جس کی تلاش میں آج کا انسان بھٹک رہا ہے تو میں پھر آپ لوگوں سے یہی کہوں گا کہ دنیا میں اگر آپ کو کہیں بھی ظلم کرنے والا شخص مل جائے اور اس کی پکڑ نہ ہوئی ہو اور ایسا شخص جس نے خراد کی ہو جس نے خراد کی ہو اور اس کو اس کا اجر نہ بلا ہو یا وہ امیر نہ ہوا ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا کیونکہ دنیا میں دو شخص کبھی بھی نہیں ملے گے ایک وہ جس نے ظلم کیا ہو اور اس کی پکڑ نہ ہوئی ہو اور ایک وہ شخص جس نے خراد کی ہو اور وہ امیر نہ ہوا آج کی بات یہی پہ ختم اگر آپ کو میری یہ باتیں پسند آئی ہو تو اپنے آس پاس کے لوگوں کو ضرور بتائیں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ڈھینکیو سو مچ